مرحوم دے دنجاد بنندی واسطے ایک سروات پڑھو بلندہ واسطہ صلی اللہ محمد عباری محمد نانے حلید مرحوم دے دنجاد بنندی واسطے ایک سروات پڑھو بلندہ واسطہ سروات پڑھ دے تھوڑا تھوڑا آگے آو شروعات مجلد دی مہربانی کرو آجو بزرک بلی بیٹھے آجو بسانی دیا اللہ محمد عباری محمد نانے حلید محمد عباری محمد نانے حلید محمد نانے حلید مہربانی کرو محمد نانے حلید مولادا سید جنہیں گزر گیا مولادا جات پران فرماوی عزدار نہیں فقیر سید سادے مردے نہیں سادے شہید ہونے محمد ماتا شہیدہ محمد چھو مار جاتے وہ مردہ نہیں شہید ہونے تی شہید کون ہوندہ ہے جنہ زندہ ہوندہ اس واسطے وہ ظاہر ہی طورتے سادے نظر نہیں آتے مگر وہ اس مجل سے حسین جمعہ جو اس واسطے اس خاندان دے جتنے مرہومین انہوں دے ترجاہ دی بلندی واسطے سلوات بلند آواز نال پڑو سارے حضران سادی سیاں نے حضران سادی سیاں نے حضران اللہ حضران اللہ حضران سادے سیاں نے حیدر قرار دی سب تو بڑی خوش نصیبی اے ہے جو اللہ نے سانو علی جیسا امام اتا کی بسم اللہ قرار میرے خیر پر سندہ عدیب اور نفیس اور ذہین مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے شاعر تشریف فرما ہے رحیل شاہی مولا زندگی دراز کرے سادی خوش قسمت ہی ہے جو علی بادشاہ سادہ امام ہے اے ہی میرا ٹوپک ہے آجدہ اے ہی میرا موضوع ہے پہلا کسیدہ بھی میں تاؤں ہوں ایسے حوالے دے نالتواری زیافتیں ماندے نظر کرنا چاہنا حقیدہ دے محکدار دامن چا سمیت کے سنبھال کے نال لے جاوے آئے اگر توجہ کی تھی انشاءاللہ رات بستر دے سمندے نال نال کروڑ پدرن دے نال نال لطف نہ آوے تے سائیاں تو خیر رات پہ نہیں کوئی شرط اتنی ہے کہ توجہ کارنی ہے سرائی کی دا کسیدہ خود تشریف بھی لے کر آگئے ابھی میں ان کو ریسیف کر کے بٹھا کے اور ان کو لنگر کر آگے اور میں آپ پاس زیارت کے لیے آگیا تے ہون جڑے چاندے ہو کہ میں داریک کسیدہ شروع کرنا ایک سریلی اور مٹھی سارے سلوات پڑھ کے دکھاؤں خوشی قسمت پھیجڑا بن جاوے حبدار علی دیا پتے کیا بات ہے بسم اللہ کر لیے بہت کچھ نصیبی ہے جو حسین علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں یہ ان کی وجہ ہے ان کا کناہ ہے رائیل شاہی رائیل شاہی ہے سرائی کی مگر بڑی عدب سے اور بڑے پیار سے لکھی ہوئی بسم اللہ کر لیے زندگیہ درات جتنا بولے سرگانے دی ہے سو دکات زیادہ بولے اللہ ساہی سلامت رکھے چاند بند ہیں میں نے پوچھے آئی کہ سرگانہ صاحب کتنے ہوئے پڑھنا ہے میں نے انہوں کہا سب تو پہلے پڑھنا ہے کیونکہ جڑا زاکر سب سے پہلے پڑھتا ہے پاک سیدہ دی سب تو پہلے نظر اس زاکر تیانی ہو اس واسطے زندگی درات ہوئے خوش قسمت ہے باہد آئی شاہی مولا پتر رسیب کا سانی دیدات میں تو اڑکرل نہیں نہیں مجاہی شاہی مولا بابی زندگی درات کن جتنے آئے بیٹھے ہو سلام سرگانہ دا خوش قسمت ہے جیڑا پڑھ جاوے حبدار علی دیا پتر راندہ پھر سنو یہ پڑھ جاوے حبدار علی دیا پتر راندہ سنو جان تو پیارا لگ دائے سنو جان تو پیارا لگ دائے یہ پیار علی دیا پتر سبحان اللہ سارے بولا بھئی بسم اللہ کر لیے شیر دی سمجھ اس بندے نو آمدی ہیں جائے میرے پاس توجہ نال دیکھنا ہے کیونکہ حکمہ 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 مانو اگر سکھر اسپریس میں چڑی جیدے برت سمی بنیے انہیں کے در خبر نہ پہنگی نو باویو ٹنڈو مستی کرنے آئے ہو گمبٹ کرنے آئے ہو رانی پور کرنے آئے ہو جڑو جاگن دو جسن دو انہ کے خبر پہنگی کہنے وقت ہی گال کرنا چاہنا ہے بھائی جان میرے تو زیادہ پڑھے لکھے میرے تو زیادہ نفیس اور زہیم لوگ تشریف فرما ہوں فرشتہ آیا کہنے دے جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم سیدہ دروازے تھے آیا پہلے دن یتیم بنیا بابا جی دوسرے دن مسکین بنا تیسرے دن اسیر بنیا یتیم بنیا مسکین بنیا اسیر بنیا تینوں دن سوال ایک ہی کیا کہ مجھے ایک روٹی عطا کریں ہون سوال ایک پیدا ہوں دا ہے کہ فرشتے روٹی کھان دے ہی نہیں اگر کھاتے نہیں تو وہ مانگ کیوں رہا تھا سوال پیدا ہو گیا فرشتے روٹی کھان دے نہیں مگر اللہ دا فرشتہ جناب سیدہ دروازے تھے تیسرے دیم پورے یتیم بن کے مسکین بن کے حسیر بن کے روٹی منگ دا رہا ہے روٹی یہ کھان دے نہیں آیا کیوں وجہ کیا کیوں آیا نیاز بھالا پوری تو جو فرماؤنی ہے ہر لوگ بدل کے نام پیرا در زہراتے آ جانتا ہے روٹی دا صرف بہانا ہے میں دست دا ہاں کیوں آدھا ہائی تری اصل کرنا چہدہ ہاں بیدار علی بسم اللہ کر لیے علی زندگی اندراز کریں دراصل او کرنا چہندہ دیدار علی دیا پتراندہ خوبدار جرشانی ڈال پیار کر دے بسم اللہ کر لیے جتنی پبندیاں صرف شیعہ نے حیضر قرار واسکتہ مجلس نہ کراؤ زیارت اتھوں اتھے نہ جاوے لیے پبندیاں مکنہ لیاں کیوں جو بارویں دا نظر ہونا علی انشاءاللہ زندگی اندراز ہوئے شبی نو روگ رہے زلجنا پاک نو روگ رہے آتے گوڑا ساما ساما توں جو شبی روگ رہے زلجنا روگ رہے آتے گوڑا ساما شبیر درکار دیئے شبیر ہی جرم برانہ روگیا کل جہنے کلبوں پڑ دیں دنیا دیں قدی اوند مدر کی سوچے آکر بدے آپ محمد پندر آئی رہاگار علی دیں کیا بات ہے جی بسم اللہ کر لی اللہ صحیح سلامت رکھے جی چار شبان وفات حیاد اکمل قرآن آغوش سین امل پنین چناز لخوی بہت پیارا اردو کا لکھا اور آپ کا کسیدہ جو لکھا کراچی میں جو ہمیں ملا وہ رہیل شاہ جی تیرہ رجب کی حوالے سے ہے تو یاد میں نے ان کو کرا لیا ہے مگر وہ انشاءاللہ کیونکہ نئی چیز وہ تیرہ رجب کو ہی انشاءاللہ سنایا جائے گا آپ کی دعوں سے مولا آپ کا صحیح سلامت رکھے حضرت عباس علمدار صلوات اللہ صلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو درہ ایک نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں رازی جو ملا ہے در کل دار کے گھر میں کیا بات ہے چلو میرا بیرور عزی کرو حسین علم کل دو زدیاد رات ہو اللہ ساہی سلامت رکھے ایک نور چلا آیا ہے ہنوار بھے شکریہ بھائی سلامت گازی جو ملا حیدر کرار کے گھر میں باب invasion دیکھ نور چلا آیا ہے انوار کے گھر میں کول کرار کے گھر میں شابہ نے کیے چار زمانے میں دیکھا سردار چلا آیا ہے سردار کے گھر 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 اپنے سندھے لوگوں کو دیکھا دیں میری طبیعت میں مولا تندرستی ڈیلے علی تو انہوں نے زندگیہ دراز کرے مولا ساہر سلامت رکھے بادشاہ جی نظر ہو آز رہا تو باس بادشاہ کا علی بادشاہ علی سینچہ کو بتا چلا چلتے ہوئے قریب آئے ہتھان سے چاہے آئے جیدے بندے بابوں ہوں تک نعرہ نوائی نہیں کیتا یا جہیں سلوات ہی نہیں پڑی بلکہ تو انہوں نے چوب تو میں لگ دا پہا ہے کہ میں اتھوندہ رہائی سینچہ سندھا تو سا نہور تو تشریف لے کیا ہے زندگیہ دراز ہوئے علی بادشاہ نے پتہ لگیا ہے علمالہ نے ہتھانے چاہے ہے سارے ہاشمیانے پاسے علی بادشاہ دیکھنا شروع کیتا ہے دیکھیں علی بادشاہ فرمینے کھلتی ہوئی تب ہی کے آگل کی گلی ہے کہنے لگے سرکار علی یہ بھی علی ہے کھلتی ہوئی تب ہی کے آگل کی گلی ہے کہنے لگے سرکار علی یہ بھی علی ہے معصوم ہے اکرات کے قرآن یہی ہے کردار میں گفتار میں عمران یہی ہے کیا بات ہے کھلتی ہوئی تطہیر کے آگل کی گلی ہے کہنے لگے سرکار علی یہ بھی علی ہے معصوم ہے اکرات کے قرآن یہی ہے کردار میں گفتار میں عمران یہی ہے بولے حسین آگیا جلدار کے گھر میں بولے حسین شہچاورہ توجہ جلدار میں آیا ہے علم لے کے علمدار کے گھر میں لے کے علمدار کے گھر میں کتابہ نے نو لکھ فوج بھی لکھی ہے دا لکھ فوج بھی لکھی ہے دا لکھ فوج دے وچوں ایک چھوٹی آواز آئی ہے اب باس اتھو مارے آویس اب دیکھیں میں مائک میں پڑھ رہا ہوں جہاں تک اس کی آواز جاری لوگوں کو پتا ہے ذاکر پڑھ رہا ہے اب دس لاکھ یا نو لاکھ فوج میں سے ایک چھوٹے سے بندے نے آواز دی کہ باس یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے حضرت عباس علمدار تُردے ہوئے گھوڑے دے کول آئے آگے گھوڑے نو ڈسایا نہیں صرف آگے گھوڑے دے بیٹھ گئے گھوڑا تُردہ ہویا فوج دے این سینٹر دے وچا کے اس بندے دے کول روک گیا کیا بات ہے خیر پر آلے آیا سلامے حضرت عباس علمدار اس بندے دے پاسے دیکھنا شروع کیتا ہے غازی نو جلال آئے بلکہ کیوں ناکھا جلال زل جلال دی جلال مولان دے چہرے دے نمودار ہوئیے مولان فرمینم تُو آنکھ ہے مارے ویسے زبان تعلونا چپک گئی بولنا تو کاسی رو گیا شروع گیا شروع گیا اشار نالادہ ہے میں آنکھ ہے مارے ویسے مولے حضرت عباس علمدار نو لاک فوج دے پاسے دیکھنا شروع کیتا ہے دیکھیں فرمینم تُم لوگوں کو پاسے آتا ہے تلوار سے لڑنا آؤ میں دکھاؤ تُو میں کردار سے لڑنا بہت شکریہ 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 بڑی مہربانی زندگی ادرال ہوئے تُم لوگوں کو پاسے آتا ہے تلوار سے لڑنا آؤ میں دکھاؤ تُو میں کردار سے لڑنا قلال کے کردار کا آباس بھی میں ہو سب جان لے سنویل کا آباس بھی میں ہو اللہ پاک دور پرائے منظور فرما دے علامہ صاحب تشریف لے کیا آگئے وعدہ وفا ہو گیا یارب 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 کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ارے ہر موڑ پہ زینب کی ردہ مانگ رہا ہے بسم اللہ بس ایک یا دو منٹ علامہ صاحب سینڈ دی کیت تو بار زندان دے دروازے دے ڈویں پیو تے پتر بیٹھیں کون پاک سجاد پاک مولا باکر 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 دویں پیو تے پتر آپ اسے گلہ پیک رہیں دیں جا کولوں ہیں کہ مائی دا گزر ہویا ہے ہویا ہے ہویا ہے ہویا ہے مائی متھتے اطلاع کہ دیے کہ دی میڈا سلام ہو جڑے مکان دے ونائے روکے جڑے ماتم کر کے سینڈ مکان دے ونائے ہو جیو جو آکھا کہ دی میڈا سلام ہو جناب سجاد سرنی چاہے آدن مائی میڈا سلام ہو مائی دے کیا دی کہ دی سب تو پہلے میں کوئے دسائے جڑا بچہ تیرے نال کہے دے تیرا کیا لگ دائے بسم اللہ اللہ دیئے پر دے سلامت ہو کوئی دوکھ نہ دیکھو سوائے کہ میں سب دیر دے مائی دے کیا دی ہمجد جی اللہ پاک پتران دی زندگی دراز کرے مائی دے کیا دی سب تو پہلے میں کوئے دسائے جناب سجاد سرنی چاہے دی تیرا کیا لگ دائے جناب سجاد سرنی دن مائی میڈا پوترے ہاتھ جوڑ کے دی کہ دی نراض نہ ہوئے دے اپنا پتر میں کوئے چھوڑ جناب سجاد سرنی دن مائی خیال نال بول پتر کوئی ویچڑا لی شایہ ہوتی ہے مائی حق المار کہ دی ایڈا سونا پتر کہنا چرو لیندہ ودا ہے جناب سجاد سرنی دن تیکو جو دی چھوڑائیں دا کیا کرے سیں اللہ گواہ ہے پاک ممبر گواہ ہے سید تشریف فرماؤ مائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے آئے آدھی مدینے میں سردار حسین رحمہ ہے حسین دا پوتر سجاد ہے کہدی سجاد بڑی استحشر ماں غیر تانا ہے ایک دہارے ویڑے چبے کہ قرآن پہ پڑھ دائی جا کولوں کنیز گزریے کنیز دی چادر لتھی میرا پیر سجاد پورے ترہیں دیروں نرے کہدی سجاد دا پوتر باکرے تیرے بچے دی شکل میرے مولا باکر نال مل دیئے مدینے وانی کے مولا باکر دا غلام بڑے سا جو جا کہے غلام بڑے سا جناب سجاد دیا کی دی رات ودیئے حق المار کہدی کہدی کیا پہ سجنہ جناب بار بار کہدی کہہ رونن جناب سجاد رو کے فرمین میکو کہدی سملا آج کے اہمائی تیرے مل دکھوئے دکھا مل دکھا نہیں سادا چالی گھرہ بچوہیک بچے دا والے والے کے سینے کیا سمار آیا تیرے مذہب چمار آدم جائے تیرے کوئی لوگ خلال نہیں سادا چالی گھرہ بچوہیک بچے دا والے والے کے طفلا ہے پہ سمار آدم جائے مل دکھا نہیں مل دکھا ہمارا کھر ہے پہ سینے کیا پستوید دے پڑے دے زیچے وار سیادہ پر بار کیا دے بائیوں کو سو جار اوہ بلیے آیا سجادہ میرا پوڑا پوڑا انا کا بائی جو جو کافلا بہدار شام ہے ایک میرے پکا بات کیا دے سجادہ مانتے میرے رو لے گے توپتے میرے رو جا بہدار سجی نہیں انہوں بہدار سجگے اللہ جا دے ایک میرے پکا بات کیا دے سجادہ بہدار سجگے مانتے میرے گلے کے بہدار جو گلے اللہ جا دے جو کافلا بہدار شام لگائے پتھرہ برسا آل محمد کافلے دے ہوئیے ہوئیے سینڈ رواب پوڑنا شروع کی شاہ پاک سجادہ کو لگیا یہ ہے آنکھ موٹا ہلا بہدار شروع کی شاہ رو کے سر میں دے ہاں چھو کھول پرانے محصہ اکدار سڑے فارجری دیگالے دے نام پتھرہ رہے پرساں سے دے چھے گئے موٹا ہے ماما سارے بات پھلو سارے بات پھلو سارے بات پھلو پچھرا پھر سارے بات پھلو پھلو سارے بات پھلو پھلو اللہ گوائے سے بیارنی ساتنی گلی جو مالک دی امی کو گھاری سواج کے اوپاری میں نے دکھے ہوئے لگا پھاری سادہ چالی گرہ میں چوہیک بچے آئے داو والے والے کے سارے سینے دیا سبارو سارے بات پھرو اللہ گوائے کافرہ بیارنی شام لگائے اس بادار دی ساتنی گلی جو مالک دی سفیہ دا گھاری سفیہ اپنی کنی دے پاس رے گیا دی کنی دوائنی دے بادار کے نے کہہ دیا ہے جنہ دا کہہ دیا دا لانویاں میرا ہاں پناہ دائے سفیہ دی کنی بادار لگیا یہ یہ میں جو پرتادار کہہ دی ری تھے وہاں پہ سپنے گھاری ہے رہ گئی ہے اپنے چادر لہائی ہے ہائی وال کھول گے پاڑا میں کھلا شوگی دائے سفیہ کلمہ کیا دیئے کلی جو ساتنی گھرے کے نے کہہ دی 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 سارے لینکے پڑھتے دارا دے سارے لینکے پڑھتے دارا دے جانا جانے پتھریں مہرے دے اینے جاہے حسین مہرے دے اینے لائکے میں دے لائک دیوارا دے اینے لائک میں دے لائک دیوارا دے جانے پھنکے پڑھتے دارا دے سارے لینکے پڑھتے دارا دے جانا جانے پڑھتے دارا دے سارے لینکے پڑھتے دارا دے آپ شاہے کچھ لوگوں نے میرے دارا دے زاکرِ علبیت شاہد حسین آلِ محمد جزادتِ بولندتر صلوح محمد و آلِ محمد سورہ فاتحہ برائے بلندی درجات کبرا سید محمد حیدر شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مَعَلِقِ يُمِ دِينِ يَاكَ نَعْبُد وَيَّاكَ نَسْتَعِنِ حِدْنِ صرات المستقیم صرات اللَّذِينَ آن عَمْتَ عَلَيْهِمْ غیرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الزَّوَاءَ الْلِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمِيَ الْلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا نَاخَدْ اللَّهُمَ سَلِحَلَى مُحمد وَالِ محمد صلوات بابا سے پلند پڑھو پانجے پانجے مرحوم انجلاء بانی مجلس جے تمام مرحوم انجلاء خصوصاً سید محمد حیدر شاہ صاحب جی بلندی درجات واسطے بس صلوات بابا سے پلند پڑھو نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری یا علی مشکل کشا علی خنمِ قرآن جو سوابہ ملی کرے حتمہ دے کرے نارے حیدری واجب سمجھنے سلوات امام زمانہ جے ظہور واسطے پڑھو بابا سے دعا دو گیاں ذکر جسل کے جیترہ مومن بیمار انہوں نے مولا شفای قامل آتا فرمائے جیترہ مومن بے اولاد انہوں نے مولا جھولی آباد فرمائے جیترہ مومن حج زواری جی تمنہ رکھندہ اللہ حج زواری نصیب فرمائے بانی مجلس سادات کرام کے بلا سید عقیل حیدر شاہ صاحب جے عزید و عقا رب سمائے لنگر نیاز مولا قبول فرمائے یقین محکمہ سیدزاد و محمد و آل محمد جیب کا چہریا میں آہی چونکہ مدینہ آر سیدن کے ازادار پیارہ ہے بس حاضری چونکہ اللہ مراہم جا درجات بولن کرے تبیہ دائتمہ نوکری شروع کیا مولا جی اگر راضی آہتے کہ سلوات کھلے چرے ساپڑو باوازے بلن پڑو زکر دیب تدامہ ربائی سنگا دوا میں نے طبیب سے کہا میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے کھلے درد ہے ملک صاحب جا اللہ ترجال بلند کرے استاد مہادم جا کوکر صاحب فرمائنو میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا پھر میں نے اس کو اپنی کمر دکھائی بطور دوا اس نے زنجین لکھ دیا بسم اللہ کیا بسم اللہ کیا میں نے طبیب سے کہا کہ سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا پھر میں نے اس کو اپنی کمر دکھائی بطور دوا اس نے زنجین لکھ دیا سگدادش تو کیا وہ کون ہے جو مدہت حیدر سے ٹاؤنک دے خود کو بڑھا کے نار جہنم میں جھاؤنک دے خود کو بڑھا کے نار جہنم میں جھاؤنک دے بسم اللہ کیا انتہائی آلی مرتبر بادشاہ حسین جو سینئر مدہ خان بے بہا موتی پینجو بسال پان شہری بزم جو شہزاد ہو جناب ملک اعجاز سینجنوی صاحب اللہ زنگی تراز کرے بسم اللہ کیا وہ کون ہے جو مدہت حیدر سے ٹاؤنک دے خود کو بڑھا کے نار جہنم میں جھاؤنک دے ارے مسجد میں تجھے نارہ حیدری ہے نانوار جا مرتضی کو کعبے میں آنے سے روک دے بسم اللہ کیا ملک صاحب جو پیارو بھا جنوی صاحب کافی عرصو کٹھے گھدارے بھا بس انجھے روک ہے سواب لہمائکر بھائی بھی پڑا ولا والے اندھی بستی ہے ولی والے اندھی بستی ہے زوار آدھے جو قسمت ولی والے اندھی بستی ہے جائیں بستی تھے پنج سٹ علم جھلڑے نظر آونے لوگ اشارے کر کے آدھے نالی والے اندھی بستی ہے امام حسین عبادر کے اللہ سیزہ دے کہ بلا مجھے واجب الہترام سائی اکیل حیدر شاہب کے سیعت کاملاتا فرمائے ویڑوں وسند ہو رہے سیزہ دے جو بچے بھائرن سمیت بس مجھے حادری سیزہ دے جو روک کے سواب جے خاطر چٹو نیوں جو بہن بھا لٹ پائے جیوے یہ کہیں نبی جا پھٹا نرلیہ جا علی جن شریف دہیوں ما بسم اللہ کیا ما بسم اللہ کیا دنیا جو کچھ لگوں کو نہیں علی جن دہیوں جو کچھ بچوں کو نہیں بسم اللہ کیا ما بسم اللہ کیا ما بسم اللہ کیا مجھے جمعہ جن سلطان الزاکرین احمد بھٹی صاحب فرمائیں دو چٹو نیوں جو بہن بھا لٹ پائے جیوے یہ کہیں نبی جا پھٹا نرلیہ جن شریف دہیوں اللہ زنگی درات کرے بانی مجلسان سیزہ دہ اولاد علیہ بچ پر کو تجھے تڑے تے ماں ڈوٹی دین دو آئے ہوا بزرک زاکر اکھڑو جملہ پڑے سیدہ وسندہ ہاتھ چالین گھرن جو دروازو ہکڑو ہو نالی جی امت ہے ایڑو اجارے ہو جو کبر کبر سا ملہ نا دین ما بسم اللہ کیا ما بسم اللہ کیا تیکھا جوان جی مجلسہ جوان ہو نا سیزہ دو نظر اللہ نیاز حسن وہ کے جواب جو یہ جا کہا سیدہ جی عمر ہوئی یا موت جی عمر ہوئی انہاں عمر میں تب بھیڑی ہوگا نا بدہ دیو گا انہاں عمر میں تب بھیڑی ہوگا بہت ساں بہت سین جیو خیر پر جی لاکے لا رہا ہو دل چاہتی ماں بجملہ ہونا جوان جا پڑا جی موت حسین جی اکھن جنور جی طاقت ختم او ما بسم اللہ کیا ما بسم اللہ کیا بطول جی دین راضی تین دائی عام مسائب نا شہداد علی اکبر جو میں شہداد جا جملہ ہی نہ کر دو پڑا جو کہ مسائب شہداد جوان جی مدلسہ عام شہداد ہوں نہ ہیں عام شہید نہ ہیں علی اکبر وہ شہیدہ یعنی شہادت تیرنبی بن پتھرن جماعتن کہوں علماء کو پچھو زاکرین کو پچھو ممانہ تھا علی اکبر جو مسائب پیلوں تک گھٹ پڑو تھوڑو پڑو اگر پڑو تک گھٹ پڑو جو دیکھو زاکر علی اکبر جو مسائب پڑے نہ پردے میں علی اکبر جی امہ انڈیا وہاں چاہوں دیا تو کیا روئی دیں تو کوئی اکبر لان دے گتھو پہلے وہ شہید علی اکبر جنجے گھولے جی واغ شبیر بان مرتیا دھی میں لاجے میں روئی جدو چریہ بڑھڑو پی گھولے جو سلار کرے شہید علی اکبر جی امہ انڈیا شہید علی اکبر جی امہ انڈیا بڑھڑو پیلوں تک گھولے جو سلار کرے اوہ حسین جے گھوٹے کے گھولے لاراو اللہ تا جے جلان ان کے جلانی پرکھے دے لکر جو کسنا جے دھجڑیا بڑھڑو پی سلار کرے خیر پرجہ مالیاو چودھاری پردہ دار لچہ میں علی اکبر جو گھولو پپر جی دل آشان سلار کرے چاچل جی دل آشان سلار کرے چاچل کا پیرہ پپر کا پیرہ خبر جے گھوڑے جو آجانے پی جی اوالا چہید علی اکبر جی امہ انڈیا شہید علی اکبر جی امہ انڈیا شہید علی اکبر جی امہ انڈیا اکبر جے جا کربلا پیکا بھی ازر گی رہا کربلا جہ جا شاہ لاہ اجا 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 اللہ روان قبول کرے اللہ روان قبول کرے نہ کرا چاچا حق نہ بد نہ کرا شاگہ دو سلار پتھواب مالیہ امہ انڈیا بھونہ امہ انڈیا مری حق کرے اکبر امہ انڈیا حضی دیوہ لٹھو داری چمائیں دری حلو مری حکلائی اکبر اماں بے اولاد پھٹییا اکبر لٹھو داری حکلائی اکبر مانتا برکے میں پھولی ملے لٹھو داری چمائیں دری حلو آمالائی اخیر پھر جا پھاتمی آو ماں کے تسام حسین جے سجد جو علی علی جو بھوڑے دو بھوڑے دو ملتے رکھ لیو سیجا جلو گھوڑا آخر تو بھی حالان یہ ٹھک جی پہ آتما پر دل بلیا چاک مالا مجھے مجبوریا مجھے سپن میں دل سے آیا اکبر جکیل سیجا پہنجے دعو رجی زہرہ عمر چار سالہ نالو شکیل آئے چیتی گھوڑا دکھنی بل جا ماں بسمیلہ کیا بھوڑا نکھنی بل جا حسین جبکلہ جکٹو تر شکینہ ہے تھوڑا سر تک کرو ہاتھ بہتی بھی چوانتھو سر کرو علی اکبر جہتا شکینہ کی آئیا عمر چیتی گھوڑا دکھنی بلیا چیتی گھوڑا دکھنی بلیا سیجا جوہی تی پیتا ماں گھوڑے تو لہا نیڈا نیڈا دکھنی جہاں نلائی جا یا بابو مریوے گھنی یا امہ مریوے گھنی سیجا جہتا اللہ ہر نتھینے تر ملائی کیا حلر جا کا دل دہا تجھے کھر لگو چیتی رکابا ماں پیر کھوڑا وہ ماں تجھا سوڑا پیر چھوڑا ماں شاہ بہتا ہی چھوڑی وے لگوڑا ماں ہوا بھیرا جہاں بھا جہاں پیر زیادہ زیادہ آدھائی میندے ماں فی وچھنے زیادہ جہاں جہاں جب کھاری آو مریہ حقہ لائی آو اکبر ماں ڈاڈی فزا تھا چہتو ڈاڈی ٹائم کونے پیر شاہی ہکتا فو ملیوہ دو جا ٹوے دفا چہتی ماں نچی سجی آئے اکیئے ماں کنا تکھڑا دل تلائی تلائی جہاں لتا حلو اللہ فزا تلات خی اکبر جھوکی دھویا آخر پلارا بشا تبانی انشاء لنو بجھلو سجی آئے اکتو پاک رجے پھلے دے بے شکیدانے پھلے دے صد کریتے تو ماں شاہ ملنا ملو او تہا کر پلا شمی پھولو چھڑیا ہاں پر سید آگے جو روح موجود آ ماں دعا تو کیا سید حیدر شاہ آج بھی علی اکبر کے سائے میں آ خیر پروارا ہو وری حلو وری حق علایہ ماں تجھو چاچا غازیہ لٹھو ڈاری چھوائیں وری حلو وری حق علایہ اکبر مانو جو مجھلو بھی لٹھو بابے کے داری سینو جمائے جید بابا یا صدینا یا موکل گا حسین زبان سانا حتہ جے اشار سانتے والا جے حوالے اکبر اللہ نے خیر حسین حلو شروع گھوڑا تھوڑا ہلو حسین تھوڑا ہلو جی جی مورا جی اس پیت مدلی دیو جو حسین چھوٹے میں پھر پھد دو بجو لیا زہرہ دوال میں ہتا جا دی اکبر مانو جا دیشوڑا او قرآن او قرآن او قرآن جا دیشوڑا ہلو اکبر مانو جا دیشوڑا ہلو اکبر مانو جا دیشوڑا ہلو بھی حسین gry ڈیرام موسیقی